کی گمراہی میں چلا جاتا ہے حیاء اتنی اچھی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس صفت سے متصف ہے اللہ بھی حیاء کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ لَيَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ اَن يَرُدَّهُمَا سِفْرًا کہ اللہ تعالی حی ہے کریم ہے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے اپنے دامن کو پسارتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی شرما جاتا ہے اللہ تعالی کو حیاء آجاتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ حیاء کرتے ہیں اللہ شرماتے ہیں سبحان اللہ کہ بندے ہاتھ اٹھائیں انہیں خالی لوٹا دے ان کی مانگ پوری نہ ہو ان کی دعا قبول نہ ہو اللہ کو حیاء آجاتی ہے پتا چلا حیاء صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالی بھی اس سے متصف ہیں ہاں مگر اللہ تعالی اپنی شان کے اعتبار سے حیاء کرتے ہیں